بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کی زیر سزارت آج امن و امان کی صورتحال پر جائزہ اجلاس ہوا ہے اور ملک کی مجبوری صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ شیخ رشید سری لنکن ہائی کمیشٹر سے ملے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو کی ہے جو واقعہ سیال کورٹ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ شیری مزاری صاحبہ نے واقعہ سیال کورٹ کے حوالے سے چونکہ وہ ہیومن رائٹس کو دیکھ رہی ہے تو وہ نی کچھ ایکشن پلین کے حوالے سے بھی کچھ انہوں نے بیان دیا ہے کہ اس کا اثر نوجائزہ لیا جائے گا اس پہ بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ایک جانب ظاہر ہے یہ صورتحال ہے اور اس پہ سیکیورٹی جلاس بھی ہوا دوسری جانب لاہور کی معروف کورٹ لکپت جیل سے دس قیدی جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں اور پولیس جو ہے وہ موں تکتی رہ گئی اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے سجادترین صاحب ابھی ہمارے پروگرام کے آغاز سے قبل ہی مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے اور پی ڈی ایم کے اہم فیصلوں سے انہوں نے آگاہ کی ہے تیس مارچ کو انہوں نے کہا ہے کہ جناب لانگ مارچ ہوگا مہنگائی مارچ کا انہوں نے نام دیا ہے اسلامباد میں وہ ہوگا اور اس کے علاوہ دیگر سوالوں کے بھی انہوں نے جواب دیئے ہیں اور واقعہ سیال کورٹ پہ بھی انہوں نے مضمت کی ہے یہ پی ڈی ایم کا یہ معاملہ تو ہوا کہ جناب لانگ مارچ ہوگا پہلے بھی ہوا تھا لانگ مارچ اس وقت مولانا صاحب نے اس پر ویسے سوال بھی ہوا جواب بھی دیا ہے لیکن استیفوں کا معاملہ جو اصل میں جس پر فوکس کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان اب پیپرز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ اب بھی ڈیڈ لاگ کا شکار دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ استیفوں کا معاملہ جو ہے وہ آج ڈیڈ لاگ کا شکار ہوئے مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے تھے کہ استیفے دیے جائیں اور آج اناؤنس کر دیے جائے لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو باقی پار ایمان مسلم لگ نون جنہوں نے پیپرز پارٹی کو اس بات سے نکالا کہ وہ استیفوں پر اتفاق نہیں کرتے وہ بھی اس بات کی جو ہے پر راضی نہیں ہے کہ استیفے دیے جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے اب ٹاف ٹائم آپ سن لیں کہ تئیس مارچ کا اعلان کیا گیا ہے یہ دو تین مہینے تو گئے نا دو تین مہینے کے بعد آگے بجٹ کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر کون سا ٹائم رہ جائے گا پر آخری سال بہتا ہے اس کے بعد تو پھر آپ کو پتا ہے کہ جنہوں لوگ نکل جاتے ہیں ڈیر سال پہلے تو لوگ انتخابات کی تیاری اور ادھر آ جاتے ہیں اس میں بلدیاتی الیکشن آ جائیں گے آدھر سے زیادہ ان کے لوگ وہاں مصروف ہو جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جن مقاصد کے لئے یہ اتحاد کو بنایا گیا تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جب سے پیپلز پارٹی اور اے این پی الہدہ ہوئے کوئی ایسی تجربہ کار جماعت نہیں تھی جو اتحادوں کی سیاست کو چلا سکے دیکھیں اتحادوں کی سیاست چلانے کے لئے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو بڑا تجربہ ہے زیاولہ کے خلاف پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی بنایا جس میں بیگم بھٹو اور بہت سارے لوگ تھے اور وہ پھر اتحاد اس وقت چلا جب تک کہ الیکشن آگئے الیکشن آگئے زیاولہ کا تیارہ جو ہے وہ کریش ہو گیا وہ چلے گئے دنیا سے چلے گیا اس کے بعد الیکشن آناؤنس ہو گئے تو جب الیکشن آناؤنس ہوئے تو اس وقت وہ اتحاد ختم ہوگا وہ کیونکہ ٹکٹیں کے معاملے پر اتحاد ہوگا لیکن اس پہ مولانا فضل الرحمن سے جب یہ سوال ہوا کہ تئیس مارچ کو یوم جمہوریہ ہے آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ ملک کسی ایک کا نہیں ہے یہ ملک پوری قوم کا ہے اور ہم یوم جمہوریہ پہ احتجاج کریں گے یہ ہمارا جمہوری حق ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمن نے پچھلے سال اگست میں بھی اس طرح کی باتیں کی تھی اور محمود خان اچکزہی نے بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اگست پہ انہوں نے ایک کیا تھا جلسہ اور اس پر اب تئیس مارچ یوم پاکستان ہے اور اس دن بھی یقیناً یہ کریں گے تو یہ حالات جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح یہ ایسا نہیں تئیس مارچ کا دن ہے یہ ایسے نہیں رکھا گیا اس کے پس منظر میں کوئی نکل معاملات ہیں جن کو انہوں نے رکھ کے سامنے رکھ کے اور پھر یہ آگے یہ کوئی میسج دینا چاہ رہی ہے پہلیہم ایروز مہنگائی ہو رہی ہے ایروز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ رہی ہے دونیوں کی قیمتوں میں اضافہ geçام ہو رہا ہے گیس کی قیمت میں اضافہ رہا ہے گیس مل نہیں رہا تو کیا عوام کو یہ تین مہینے چھوڑ دیئے گا جیتین مہینے بعد ہم اتجاج کریں گے 3 مہینے بعد مہنگائی مارچ ہوگا تو آج یہ سمجھ آیا کہ وہ مہنگائی کی بات کریں ایشو پر بات کریں لیکن دوسری جانب مشیر خزانہ کے بیان ہے کہ تین چار مہینوں میں پیٹرولیاں مسلوات بھی سستی ہو جائیں گی شوکترین صاحب نے یہ کہا ہے کہ تین مہینے میں پیٹرول سستا ہو جائے گا عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہو گیا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول اب سستا ہو گیا ہے ابھی بھی سستا ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے دو تین مہینے میں اور سستا ہو جائے لیکن یہ دو تین مہینے بعد کون سا مارچ ہونا ہے اور کون سا یہ مارچ دیکھیں وہ جو بات ہے نا اس ملک میں کسی کو غرض نہیں ہے کہ غریب عمام کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہر کوئی اپنے اپنا کام کر چلیں اس پر بھی مزید بھی بات کرتے ہیں اور جو ہم نوامہ کے حوالے سے جلاس ہو اس پر بھی ذکر کریں گے یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back ناظرین ذکر کر رہے ہیں پی ٹی ایم کا جلاس اور مولانا فضل الرحمان کی گفتگو اور پی ٹی ایم کے فیصلے سجاد ترین صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے آپ جیسے بتا رہے تھے یہ فیصلے تو کر لیے گئے کہ پنجاب سے سن سے انہوں نے نام بھی بتا دیئے یہ سب کچھ ہوگا سوال جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس پی ٹی ایم کے سربراہی جلاس سے تو کچھ اور توقع کی جا رہی تھی یہ تو بات کرنے جا رہے تھے کہ وزیراعظم کو استیفہ دینا چاہیے اور وزیراعظم کے خلاف یہ بنیادی طور پر تحریک تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایوی ایم کا معاملہ تھا جس پہ حافظ عبداللہ صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جناب اس ایجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا ان دونوں معاملات پر بات نہیں ہوئی یہ تو مہنگائی مارچ پہ آ کر رو گئے ہیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ مضاحمت سے انہوں نے بات شروع کی تھی کہ ہم مضاحمت کریں گے اور وہ بھی شروع ہوئے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کو عزت دو ان کی ساری مضاحمت اور مولانا فضل اور عمان صاحب کی ساری مضاحمت یہی ہوئی نا کہ ذرا سا معاملات اگر ادھر سے مل جائے تو پھر جی اب صرف مہنگائی کی خلاف وہ پھر مضاحمت کرنا بہت مشکل ہے پاکستان میں مضاحمت کی تاریخ اگر کسی نے چلائی ہے تو وہ صرف پیپس پارٹی نے چلائی ہے جن پر کوڑے برسائے گئے پھانسییں دی گئیں تشدد کیا گیا لوگوں پر کوڑے پھانسیوں اور تشدد کی بھرش کی گئی لیکن عوام کو بھٹو خاندان سے علیہ دہ نہیں کیا گیا کیونکہ ذرا فکار لی بھٹو جیل کے اندر مضاحمت کر رہے تھے پھانسی کے بھندے میں انہوں نے قبول کر لیا مضاحمت بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر ویسے بھی جن کی خلاف وہ مضاحمت اور جن کی وجہ سے مولانا صاحب اس میں تھے غصے میں تھے ان کا ویسے بھی ٹرانسفر ہو گیا ہے اب وہ چلے گئے ہیں مولانا کے شہر میں ٹرانسفر ہو گیا ہے یا ادھر تو مختلف نام استعمال کیا جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے جیسے یہ پی ڈی ایم کا جلاز ختم ہویا آپ بھی دیکھ رہے تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے دیگر کانوں نے بھی بتایا جا رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا تو نیریٹیوی ایک دم ہم نے دیکھا کہ کچھ اور تھا اور آج آج مولانا کیا آپ نے گفتگو سنی اور وہ کدھر گئی وہ ساری مضامت اور کونسی مضامت اور کونسا مارچ یہ وہ مارچ ہے جو تئیس مارچ کو ہوگا تب تک تئیس مارچ تک نہ جانے کتنے لوگ خودکشییں کر لیں گے آپ دیکھیں نا کیا حالت ہو رہی ہے آئے روز آپ سنتے ہیں کہ وہاں خودکشی ہو گئی وہاں خودکشی ہو گئی غربت بیرزگاری مہنگائی کی وجہ سے یار یہ ساری جو اپوزیشن کی پالتی ہیں ان کو صرف اور صرف اپنا اقتدار چاہیے یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ ہٹیں تو ہم آزن ہیں جناب عوام کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے جن پالتیوں کو عوام سے غرض ہوتی ہے وہ عوام کی بات کرتے ہیں یہ جماعت کی بنیاد ہی عوام نہیں تھی آپ کو یاد ہوگا ہم اس پر اسی پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ اس میں تو عوام کا ذکر اس پر تو یہ تھا کہ حکومت چلی جائے عمران خان صاحب جو ہے ان کو جانا چاہیے موجودہ حکومت ناہل ہے وہ سارے معاملاتیں ہیں پھر اب یہ ای وی ایم کی بات کر رہے تھے کہ جناب میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو ہے وہ غلط ہے اور شفاف انتخابات یہ ایشوز تھے نظر اس سے تو آپ مہنگائی پہ آگئے ہیں مہنگائی بھی ایک لیبل ہے آج انہوں نے مہنگائی پہ مولانا فضل و رحمان صاحب بہت زیرق آدمی ہیں بہت سیاست کو سمجھتے ہیں انہوں نے یہ تک نہیں بتایا کہ ہم آئیں گے یہاں دھرنا دیں گے یہ تک نہیں بتایا کہ ہم آئیں گے تو کیا کریں گے کہ اب وہ بس نماز پڑھ کے چلے جائیں گے اور پھر یہ نہیں بتایا کہ کیا آپ آئیں گے تو وہ پشاور موڑ اتوار بزار کے پاس اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے یا ڈی چوک میں آئیں گے وہ انہوں نے کچھ نہیں بتایا کچھ نہیں بتایا کہ کس طرح کرنا ہے کیا نہیں پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے آپ پی ڈی ایم فیصلہ کر لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کی جو اہمیت تھی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں رہی اور اب لوگ جو ہیں وہ خود جو ہیں اپنے طور پر نکر رہے ہیں بار متشدد کاروائییں کر رہے ہیں تو یہ جو ہماری مجھے ایسے لگ رہے کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لیڈرشپ پیچھے ہو جائے اور عمام آگے ہو جائے اور اگر ایسی صورت ہو گئی تو دنیا میں جن ممالک میں ایسا ہوئے وہاں بہت نقصان ہوئے تو یہ سارے سیاستدان جو ہیں یہ صرف آئی ایم ایف آئی ایم ایف کی مجھے یہ بتائیں مولانا فضل الرحمان یہ بتائیں نہ آج بتاتے کہ جناب پی ڈی ایم یہ کرنے جا رہی ہے کل یہ کرے گی اور اس کے بعد مہنگائی کیسے ختم کریں گے یہ جو آئی ایم ایف کا فریم ورک ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مولانا فضل الرحمان ہو میاں نواز شریف صاحب ہو یا کوئی اور پالٹی ہو کوئی بھی اس میں رہ کے عوام کو رلیف نہیں دے سکتی جب تک ہم آئی ایم ایف کے اس جکلے میں فریم ورک سے باہر نہیں نکلے اور فریم ورک سے باہر نکلنے کا متبادل کیا ہے ان کے پاس کیپیٹلزم سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ پوری طرح برہنہ ہوکے عوام کے چیخیں نکل آئیں اس نظام سے اس کیپیٹلزم نے سرمایہ دارانہ نظام نے عوام کے سانس چھین لیئے اور یہ جناب مہنگائی مار چو گا وہ کہاں گی مضامت یہ ساری مضامت کی سیاست یہ دیکھیں پھر تو وہی بات ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فواد چودری صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پر بات کی تھی ہم کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنے چیلے لیکن وہ کہہ رہے تھے نا وہ پانچ چوے گھر سے نکلے اور باقی رہ گیا تو اس طرح کا ایک مثال بھی دے رہے تھے تو کیا آج پھر وہی اسی نویت کا کوئی نتیجہ سامنے آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کوئی سڑکوں پہ آن نہیں آئے گی 23 مارچ سے پہلے ہی انہوں نے کوئی پلان اور کر لینا ہے اور ان کو وہ بات اب وہ بات ماننی پڑے گی جو آصفل زرداری سب کہتے تھے دیکھیں پریزنٹ آصفل زرداری نے ان کو کہا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں اور پہلے پنجاب ملاتے ہیں پھر اس کے بعد مرکز ملاتے ہیں انہوں نے نہیں مانا پھر کر لینا تبدیلی اب تو پی برس پارٹی جو چلی گئی نا آج آپ اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ پڑے ہوئے جی اسطیفے کالا مصطیفے دے رہے ہیں سارے بلکہ صحیح دیں آپ اسطیفوں کی وجہ سے یہ اختلاف بات یہ کوئی ایسی اسطیفوں کی بات نہیں یہ کوئی امام کے ہمدارد نہیں ہیں یہ سارے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مفادات کے بات کرتے ہیں سارے اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں مولانا فضل و رحمان صاحب مجلس عمل میں جب تھے تو انہوں نے ایل ایف او کے سپورٹ نہیں کی تھی جسے جنب مشرف وردی پین کے پریزننٹ بن گیا تھا تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو جمہوریت صرف اپنے مقاصد کے لیے یاد آتی ہے جمہوریت اپنے مفادات کے لیے آتی ہے اور جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں پھر کوئی جمہوریت کوئی غریب امام کوئی کچھ نہیں ہے اس کا بدلہ ہے پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی پردے میں پردے کے پیچھے کچھ اور ہے اس حوالے سے بھی ہم مزید بھی ذکر کرتے ہیں وزیراعظم نے آج اجلاس کیا ہے عوام کی سیکیورٹی ایک بڑا عام عاملہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے وزیراعظم کی زیر صدارہ تاج امن عامہ کے حوالے سے اجلاس ہوا اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ حام فیصلے بھی کیے گئے ہیں سجادتین صاحب آپ کو پتا ہے واقعہ سیال کورٹ کے بعد یہ ایک بڑا اہم اجلاس تھا جس میں ایک تو وہ شخص جس نے پریانتہ کمارہ کو بچانے کی کوشش کی ملک ادنان اس کے کردار کو سرا گیا ہے تعریف کی گئی ہے ان کے رول کی اور اس کے علاوہ اس اجلاس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونا دے جائے گی جام حکمت عملی بنائی جائے گی کہ کوئی بھی جتہ اٹھ کر اس طرح کی صورتحال ڈیولپ نہ کر سکے جسے ملک کی بدنا نہیں اعتزاد صاحب میں آپ کو بتاؤں ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بات کی جاتی ہے دیکھیں یہ جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد میں اس واقعہ کے مختلف حقائق جاننے کے لیے وہاں مختلف جو میڈیا کا نماندے تھے میرے جاننے والے ان سے اور جو لوگ اردگرد میں تھے ان سے میں نے بہت گفتگو کی انہوں نے کہا جب یہ واقعہ شروع ہوا تو اس کے بعد پہلے جو پولیس پالٹی آئی انہوں نے ان کے ہاتھ میں گنے تھیں انہوں نے کوئی ہوای فائرنگ نہیں کی اگر وہ ہوای فائرنگ کر دے تو ممکن ہے تھوڑا سا خوف پیدا ہو جاتا اور لوگ بھاگ جاتے وہ آرام سے کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی اور پولیس پیجی جائے جب تک اور نفری آنی تھی اس وقت تک وہ سری لنکن کا کام تمام ہو گیا ہماری جو پولیس ہے وہ اس کا بہت مرال ڈاؤن ہو گیا کوئی مانے یا نہ مانے آج کا جو واقعہ ہوا ہے لاہور میں آپ نے ویڈیو دیکھی کہ قیدی بھاگ رہے ہیں پولیس کھڑی ہوئے گنے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں بکشی خانے سے بکشی خانے سے لوگ بھاگے ہیں اور وہ گنے لے کے پولیس والے کھڑے ہیں بلکہ خود بھاگ رہے ہیں پولیس والے کو دکھائے گا جو بھاگ رہے ہیں تو یہ بات کہنا کہ جناب یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا سارے واقعے وجہ یہ ہے کہ جب ٹی ایل پی نے دھرنا دیا اور پولیس والے شہید ہو گئے اور ان شہیدوں کا ابھی تک کوئی ایف ای آر درج نہیں ہوئی ان شہیدوں کے لوائکین کو کوئی جواب نہیں دیا گیا جس کے بعد پنجاب پولیس جو ہے اس کو مرال ڈاؤن ہو گیا ہے اب پنجاب پولیس والے کوئی ایسی خطریاں مول نہیں لینا چاہتے کیونکہ حکومت نے ٹی ایل پی سے معاہدہ کر لیا ان کے وہ لوگ چھوڑ دیئے اور وہ شیخ رشید صاحب جو کہتے تھے کہ پولیس پر کلاشنکوف سے فائرنگ ہوئی ہے ریکارڈ پر ہے نہیں جناب فواد چودری صاحب وہ بہت زبردست آدمی ہے اور وہ جو میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کو ایک ترقی پسند اور روشن خیال ملک بنانا چاہتے ہیں وہ چودری صاحب اپنا پوائنٹ ایو بیان کرتے ہیں اور وہ جناب انہوں نے کہا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوئی اگلے دن کیا ہوا کسی نے کچھ سنیے ان کی بات وہ سارے کے سارے تو پولیس یہ کہتی ہے کہ ہمیں جتھے جتھے کا ذکر ہوتا رہا ہے کہ یہ آتا ہے ہمیں مارتا ہے ہم اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں حکومتی ریٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیلنج کرنے والوں کے ساتھ پھر حکومت مذاکرات کر لیتی ہے اس لیے شاید مورال ڈاؤن ہے جناب جتھوں سے آپ مذاکرات کریں گے اور جتھوں کے لوگوں کو آپ چھوڑیں گے تو پھر لوگوں کو لوگ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں کہ اس قسم کے جو الزامات ہیں جو توہین مذہب کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں یہ جو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی انکوارییں ہوئی ہیں بعد میں پتا چلا ہے کہ معاملات تو کوئی اور تھا کوئی پیسوں کا لیندن تھا کچھ اور تھا وہ دو میاں بیوی تھے اور آپ کو پتا ہے سیال کوٹ میں دو بچوں کو الٹا لڑکا کے مارا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو چلا دیا گیا ٹھیک ہے جی اور ان کے جو ملزمان تھے کیا ہوا ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا نہیں اب یہ نتیجہ کسی چیز کا ہے سجاد ترین صاحب معاملہ جو قابل غور بات ہے جس پہ امریکل میں سنجیدہ جو بات کرنی چاہیے تھے حکمت عملی اب کیا مرتبگی حکمت عملی تو پہلے سے موجود ہے قانون موجود ہے آئین موجود ہے اس پہ عمل درامت ایک بڑا معاملہ ہے اور یہ پولیس اصلاحات کا بھی ایک معاملہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیسی بھی واضح نہیں ہے کہ آپ کس کے ساتھ ڈائلاغ کر سکتے ہیں کس کے ساتھ نہیں کر سکتے ایک دن ایک پولیسی ہوتی ہے دوسرے دن دوسری پولیسی ہوتی ہے کسی دن وہ جتھے ہو جاتے ہیں اگلے دن وہ سیاسی جماعت بن جاتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ریاست کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ان جتھوں سے مذاکرات کرنے ہیں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر پولیس کو یہ ایکشن نہیں کرے گی پولیس کا یہی حشر ہوگا پولیس اسی طرح ہی بیہیو کرے گی جیسے انہوں نے سیالکورٹ میں کیا جیسے انہوں نے لاہور کے بکشی خانے میں کیا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں پولیس کھڑی ہے گنے ان کے ہاتھ میں ہیں کوئی آدمی بوری چلانے کے لیے دیار نہیں اس کو لڑائی کے ختم کروانے کے لیے انہوں نے دروازہ کھولا وہ اندر گئے ہیں تو قیدی فرار ہو گئے ہیں پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ریاست یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ کیا وہ اپنی سکوٹی کے جو فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہے نہیں کھڑی پولیس جو ہے وہ ریاست کی ہے ریاست کے کام چودری اتزاز نارے لگاتے ہیں دھرتی ہوگی ماں کے جیسی ریاست ہوگی ماں کے جیسی یہ ماں کے جیسی ہوگی کہ لوگوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے آپ یہ بتائیں پرائیم منسٹر عمران خان جناب پرائیم منسٹر عمران خان صاحب اخلاقیات کے اتنے درس دیتے ہیں شاید اتنے درس کو بڑے سے بڑا عالم بھی نہ دیتا ہو چاہے اخلاقیات کا جتنا وہ درس دیتے ہیں وہ بڑا سا بڑا عالم جو ہے وہ بھی نہ دیتا ہو نہیں تو اخلاقیات کا تو یہ عالم ہے بیاری میں بابا قوم کے جو مجسمے سے کہنا کتار لی گئی یہ ہماری قوم کی اخلاقی تنظری کا معاملہ تو اس کو کون مینج کرے گا چلے وہ بات کرتے ہیں کوئی وزیراعظم یہ بات کرتے ہیں دوسرا یہ کہا جا رہا ہے شیری مزاری صاحب نے کہا ہے نیشنل ایکشنل پلان کا اثر نوجائزہ لیا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس پر عمل درامت ہوا ہوتا تو شاید یہ معاملات ہمیں درپیشنا میں چھوٹی سی بات کروں کہ بات یہ ہے نیشنل ایکشنل پلان پر کہ یہ انسان سازی نہیں ہو رہی جب انسان سازی نہیں ہوتی پھر ایسے واقعات ہوتی ہیں پھر کسی پر کوئی الزام لگا دے اب ضروری ہے کہ اس ملک میں ریاست انسان سازی کرنے کے لئے ادارے بنائیں لوگوں کو انسان سازی کی جائے جب تک انسان سازی نہیں ہوگی ایسے واقعات ہوتے رہے اور انسان سازی کے لئے بلکل پروگرام کا مختب Pub 거기 ختم ہو گیا لیکن انسان سازی کے لئے بہت اہم یہ ہے حال سنبھل سکتی ہے اخلاقیات کے حوالے سے اعتزاز نقیب سجاترین کی اجازت دیجئے اللہ حافظ